انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ دو کون ہیں جو سب سے بلند ہیں سبحان اللہ جو عالم انسانیت میں عالم بچریت میں وہ دو کون ہیں جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اچھے ہیں امام الابیاء کے بلانوں سب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سیدنا ابو مکروہ عمر رضی اللہ سبحان اللہ یہ سب سے اچھے ہیں کیوں اچھے ہیں کہ اللہ نے انہیں اچھائیاں عطا کی سبحان اللہ اور انہیں عطا کرنا اچھائیوں میں سے ایک اچھائی بتانے لگا ان کی ایک بلندی بتانے لگا امام الابیاء فرماتے ہیں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے انہ اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو فریشتے آتے ہیں اس تین سوال کرتے ہیں مرفک وما دینک وما کنت تقول فی حق حاضر رجل اللہی بوئے صفیقو مختلف الفاظ ہیں بتا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور اس ہستی کے بارے میں سبحان اللہ کیا کہتا تھا سبحان اللہ تو یہ تین سوال دیتے ہیں تاجدار ابیاء کے غلاموں حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ کوئی قبر کا انتحان پانس کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت میں بدل دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قبر المومن روزہ تم میں ریاض الجگہ سبحان اللہ کہ مومن کی قبر جنت کا بہام بن جاتی ہے بیچن لیکن کم بنتی ہے جب امتحان پانس کر لیتا ہے سبحان اللہ مربع کے بعد مٹی میں رکھا جاتا ہے مٹی میں دفن کیا جاتا ہے لیکن امتحان پانس کر لے تو قبر جنت بنتی ہے سبحان اللہ سمجھ رہے نا باتا سبحان اللہ امتحان پانس کر لے تو قبر جنت بنتی ہے ابو بکر عمر بھوری امت میں اونچے کیوں ہیں کہ ان کی قبر ہی جنت میں بنی ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ قبر ہی جنت سبحان اللہ جس جگہ کا مقام یہ ہے کہ ستر ہزار فریشتے سبحان اللہ سبحان اللہ دروت پڑھتے ہیں شام تک حضور کے روزے اور ستر ہزار ہی شام کو آتے ہیں اور صبح تک دروت پڑھتے ہیں سبحان اللہ